اگر یہ ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اسلام علیکم اینڈ ہیلو فرنڈز آپ سب کا خیر مقدم ہیں آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزی کی چنہ چاٹ یوں تو ہمیشہ ہم مسالے دار چنے بناتے ہی رہتے ہیں لیکن آج کچھ ہٹ کر ہم چھت پٹی سے چنی کی چاٹ بنائیں گے جسے کراچی کی مشہور چنہ چاٹ بھی کہا جاتا ہے تو چلیے جھت پٹ سے اس چنہ چاٹ کو بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کپ کابولی چنے یعنی سفید چنے کو رات میں بھیگو دیا تھا یہ بلکل اچھے سے بھیگ گئے تو اس کے بعد میں نے اسے نمک اور حلدی ڈال کے بوائل کر لیا یہ بہت ہی اچھے سے دیکھئے گل گئے ہیں تو اب یہاں پر میں نے ساوینگ بول لیا اور اس کے اندر ہم بوائل کیے ہوئے چنے ڈال دیں گے یہ چنے بلکل پوفیٹ بوائل ہوئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی دو آلووں کو بھی میں نے نمک ڈال کر بول کیا ہے تو اس آلو کے کیوبز کٹ کر لیا چھوٹی چھوٹی اور اسے بھی میں نے چنے کے ساتھ شامل کر دیا اور اس کے ساتھ ڈالیں گے پیاز ایک بڑی پیاز کو میں نے چوپ کیا ہے رفلی چوپ کیوئی ہے تقریباً آدھا کپ پیاز ہے اور اس کے ساتھ ہم اس پر ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹروں کی بیج اور رس میں نے نکال دی دی چھوٹے 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 پیسز کر لیا اور دو ہری ملچوں کو چوپ کر لیا یہ رہ ہمارے فریش ہرہ دھلیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کالا نمک اور ساتھ میں 1 ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ میں نے ڈال دی اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑی سی کٹی وی لال ملچ 1 ٹی سپون تقریبا میں نے ڈالی ہوں ملچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اور ان تمام چیزوں کو بلکل اچھا سے مکس کر لیں یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی میں میں نے ایک چمچہ شکر ڈال کر اسے بلکل اچھا سے پھیٹ لیا ہے دہی کو اوپر سے ہی ڈالیں گے خود بخود دہی جو ہے نیچے تک چنوں کے پہنچ جائے گا اور تھوڑا سا دہی میں نے ایک چمچہ ہٹا دیا اور اس کے اوپر ڈالیں گے ہم ہری چٹنی ہری چٹنی ہماری جو ہے ہماری چٹنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اب اس میں ڈالیں گے خٹی میٹھی سپیشل چٹنی یہ خٹی میٹھی چٹنی میرے چینل پر موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہو یہ میں نے ڈال دی خٹی میٹھی چٹنی املے کی یہ دیکھیں کتنی مزے کی نظر آرہی ہے یہ چٹنی ہماری چٹنی اور یہ پاپڑی اس کی بھی ویڈیو میں آپ کو بٹا چکی ہوں پہلے کیسے اسے بناتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ ریڈی میٹھی لے سکتے ہو تو یہ پاپڑی سے بہت اچھ ہے اس میں ٹیسٹ آتا ہے تو یہ پاپڑی ہلکی سی کرش کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں بس بہت ہی مزے کی یہ چٹنی ہماری تیار ہو رہی ہے اور بہت ہی آسان اسے بنانا اپس گارنیشن کے لئے دوبارہ سے اس میں سے تھوڑے سے میں نے بوائل چنے ڈال دیں تھوڑے سے ڈال دیں گے آلو یہ ڈال دیں آلو میں نے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس ٹماٹر تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ بچہ ہوا دہی یہ دیکھیں اس سے یہ پریزنٹیبل بھی نظر آ رہی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ لا جواب ہوتی ہے یہ اب اس پہ تھوڑی سی ہماری چٹنی ہماری ڈال دیں گے اور یہ رہی ہماری کھٹی میں کی مزے کی چٹنی اور یہ رہی ہماری کھٹی میں کی مزے کی چٹنی تھوڑی سی پاپڑی ہمیں ڈال دیں یہ تھوڑا سا ڈال دیں گے چٹ مسالہ اور آخر میں تھوڑا سی سیو تو لیجی تیار ہماری پخاتی مزے کی چنہ چٹن جی ہاں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ پخات پسند آئیے اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خوب دھیان رکھیں اور ساتھ میں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھینک یو